السلام علیکم جی میرا نام سوہل اپاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنویت سوہل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم دیکھیں گے امید شاہ جو کہ ہومنیسر ہیں آف انڈیا ان کے کنٹروورشل ڈیمارکس کے بارے میں جو کہ انہوں نے گجرات میسکر کے اوپر کہہ ہیں گجرات میسکر یہ دو ہزار دو کے اندر ہوا تھا انڈر دا سی ایم جو چیف منیسر تھے وہ مودی تھے ان کی گورنمنٹ کے اندر مسلمز کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد جو انڈیا کے مسلمز ہیں انڈیا مسلمز ان کا کیا ریاکشن تھا پھر ہم اس کے بعد پاکستان کا ریاکشن دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ گجرات کے میسکر کے اندر ہوا کیا تھا اوپرار کچھ انٹرنیشن لیول کے اوپر جو سکولرز ہیں یا تھنک ٹھینکس ہیں ان کی بھی کوئی تھوڑی بہت جو آرگومنٹس ہیں آرگومنٹس ہیں آرگومنٹس ہیں آرگومنٹس ہیں آرگومنٹس ہیں وہ ہم دیکھیں گے تو سایڈ کرتے ہیں کہ یہ امیچہ ہیں انڈیا کے جو ہومنیسر ہیں انہوں نے ریمارکس دی ہیں کہ ان ٹو تھوزان ٹو دے ٹرائیڈ یہ دے کا مطلب وہاں پر جو مسلم کمیونٹی یا ماینورٹیز کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ دو ہزار دو سے پہلے گجرات کے اندر زیادہ تر کرفیو لگا رہتا تھا وہاں پر وائلنس ہوا رہتا تھا لیکن دو ہزار دو کے مسکر کے بعد وہاں پر نہ کرفیو لگا اور ہم نے اس طرح کا ان کو سبق سکھایا کہ وہ آج تک وہاں پر پیسی پیس ہے دو بائیس سال ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر جو انڈیا مسلمچ ہیں ان کا جو رییکشن آیا ہے اسرد الدین اویسی صاحب یہ لوگ سپا کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ کون سا سبق آپ نے سکھایا تھا امید شاہ صاحب نرودہ پارٹیا کا سبق گلبرگ کا سبق یا بیس بیکری کا سبق یا بلکیس بانو کا سبق یہ جو تینوں ہیں یہ مسکر کے دوران جو کلنگز ہوئیں تھیں مسلمس کی ان میں سے گلبرگ کو بھی ہم فردر دیکھتے ہیں نرودہ پارٹیا یہ ایک جگہ ہے احمد آباد کے اندر وہاں پر تقریبا 97 پیپلز ہوا کلڈ بائیدہ ہندو میجارٹی جو کہ مسلمس تھے ان کو قتل کیا گیا تھا اسی طرح بیس بیکری یہ بھی اسی طرح کا قتل تھا موب نے کیا تھا اس کے علاوہ بلکیس بانو یہ ایک خاتون تھی جن کا گینگ ریپ کیا گیا تھا اور ان کے جو قاتل تھے سوری ان کے جو ریپس تھے ان کو آزاد کر دیا گیا تھا بعد میں دیو ٹو لیک آف ایویڈینسز تو اسد الدین صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ کیا احمد صاحب آپ نے وہی لیسن سکھایا ہے کہ کیا آپ بلکیس کی جو تین سالہ بیٹی ہے آپ اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کی ماں کے ریپس کو آزاد چھوڑ دیا ہے اس کو کس طرح کا لیسن جا رہا ہے اور یہ جس طرح آپ مطلب کہ وہ کر رہے ہیں وہ بسیектی لیٹی اس کی جاغلی تین رہے ہیں جو ہوں نے یہ اللہ میں کھ آزاد چھوڑ دیا ہے دیو ٹیچ دیٹھ دیر ورک کمینال روائٹس ان دہلی تو آورال مطلب کہ انہوں نے کافی اس کی مضمبت کی ہے جو کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے جو انہوں نے ان کے جو کنٹروورشل جو مارکس تھے بسیکلی اگر دیکھا جائے تو انڈر دا لیڈرشپ آف موڈی یہ جو بی جے پی لیڈ انڈین گورنمنٹ ہے اس کے اندر آہ اگینس آل مائنورٹیز جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف کافی بل بے پاس ہوئے ہیں کافی ان کے خلاف ایکشن بھی دیئے گئے ہیں مطلب کہ اگر آپ سکھوں کے دیکھنے اگر آپ مسلمز کو دیکھنے یا اوہرال جتنے بھی کچھ ادر کمیونٹیز ہیں وہ بسیکلی ایٹ اس پرسوئنگ انڈر دا لیڈرشپ آف موڈی فور ایک جو ان کا پائپ ڈریم رہا ہے ابھی تک ایک ہندوتوال لیڈ ہندو سٹیٹ آف ہندیا وہ مطلب کہ موڈی اس گوئنگ فروم دا سیکلوریزم انڈ کوئنگ طورز ہندویزم ٹھیک ہے وہ جو ایک سیکلوریزم سٹیٹ تھی اس سے یہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا ٹورز آ ہندو سٹیٹ تو اس کے اوپر فردر بھی مطلب کہ میں ہندوتوا کے اوپر کچھ ویڈیوز اور بھی بناوں گا فردر اس کا جو ٹاپک ہے جو آج گجرات مسکر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا گیا تھا وہاں پر یہ گلبرگ سوسائیٹی ہے مسکر it is also called a گلبرگ سوسائیٹی مسکر was one of the deadliest single incident during religious rights that killed more than 2000 people in some of the worst violence since independence 1947 یہ ہم سب کو آئیڈیا ہے کہ کب جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا الہدہ ہوئے تھے تو اس ٹائم بھی کافی اس طرح کے ریپس ہوئے تھے اور وہاں پر کافی کیلنگز وزیارہ کی گئیں دونوں تجانب سے because it is in both nations history books that both killed each other ایک مسلم کیونکہ ان ور انہا مینورٹی تو ان کی کیلنگز زیادہ ہوئی تھی بائیدہ ہندو جو نیشنلیس لیڈرز تھے یا ملیٹرینز تھے تو فردر اگر دیکھیں تو اس میں ایک گودھارا ٹرین فائر گودھارا ٹرین فائر ایک انسیڈنٹ تھا ان ستائیس پیب دوہزار دو افائر ریپ تھو اٹرین ایڈ گودھارا مطلب کہ این انسٹھ لوگوں کی جو حالانکہ یہ بات میں یہ ہو بھی گیا تھا کہ دیکھارا ٹرین فائر ریمینز اچھیف ایری آف ڈیسپیوٹ پیوین دو ریڈیجیس کمیونٹیز یہ فردر نا ایک مطلب کہ یہ جو ففٹی نائن لوگ تھے یہ بیسیکلی ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیپت ہوئی تھی لیکن اس کا حساب جو لیا گیا یہ لیا گیا مسلم سے اور مسلم کو دو سے تین جگہ پر بلکہ ملٹیپل جگہیں تھی یہ ایسی لیکن جو دو سے تین مشہور زیادہ تھی ان میں گودرہ ٹرین سریشن تھا گلبرگ مسکر تھا اور نرودہ پارٹیا وہاں پر ملٹیپل جو ہندو موب تھے وہ انہوں نے جو اپنی نیبر ہورڈ میں جتنے بھی مسلمز رہتے تھے ان کی کلنگ سرارٹ کر دی تھی یہ گلبرگ سوسائیٹی جو مسکر تھا اس میں کیا تھا جی it was a مسلم ہاؤسنگ کمپلیکس a lower middle class neighborhood attacked by a mob acting on rumours on feb 28 a day after the train fire rides packed in trucks breached the boundary wall of the complex and set houses ablaze they dragged people out and burned them alive it was one of the biggest massacres during the riots the other was نرودہ پارٹیا suburb where more than 90 people died یہ میں آپ کو بتایا ہے نرودہ پارٹیا کے اندر 97 ہوئے تھے ٹھیک ہے تو بسیکلی وہ کیا تھا ایک ایک انسیدنٹ کی وجہ سے ایک چھوٹا سا جو either it was not a minor incident 59 لوگوں کی جان گئی it is a huge loss لیکن ایک accident کی وجہ سے آپ ماسوم لوگوں کو جان بوجھ کے deliberately آپ قتل کر رہے ہو it is not a reprisal یا ایک not a revenge ٹھیک ہے اور who was the responsible hindu nationalist moody the current prime minister of india the chief minister was at that time the chief minister of gujarat was widely accused of turning a blind eye to the violence one senior policeman even testified moody ordered officials not to intervene as the killing accepted india's premier has always denied wrongdoing and has never been convicted over the violence however the bloody riots teared moody's international image leading him to be blacklisted for a decade by the US and European union officials props also observed that state police and government of any korean in violence which left 200,000 people homeless many muslims never returned مطلب کہ اس کی وجہ سے جو دو ہزار تھے وہ تو گئے جان سے گئے اور جو دو لیک پیپل تھے جو کہ وہاں سے مائیگریٹ کر گئے تھے تو اور یہ اس کی statement تھی یہ جب یہ incident ہوا اس کے بعد ابھی 2022 کے اندر 20 سال بعد امیر شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ we have taught them a lesson کس طرح کا lesson جی اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو reaction تھا پاکستان کی طرف سے کیا تھا پاکستان نے کافی اپنے deep concerns شوکی ہیں پاکستان کے میڈیا نے بھی کافی چیز کو highlight کیا اور پاکستان نے اگین کہا کہ it is most deplorable that crime against humanity targeting muslims were prepared by BJP's political gains اور BJP once again seeks to cash in on its divisive policies two decades after the gujra tragedy مطلب کہ دو decades کے بعد 20 سال بعد جو بی جے پی لیڈ گورنمنٹ ہے یا انڈیا ہے وہ اگین اسی اپنی جو policies ہیں ان کے جو tragedy یا اس کو cash کرنا چاہ رہے ہیں بسیکلی وہ کہاں پر cash کرنا چاہ رہے ہیں اور اس time گجرات کے اندر election ہو رہے ہیں اور elections جب بھی ہوتی ہیں تو ان کے دو میجر tactics ہوتی ہیں انڈیا جو leadership ہے ان کے پہلا انٹی پاکستان دوسرا انٹی مسلم sentiments تو جب وہ دونوں چیزیں یہ لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے اس water bank کو زیادہ سے زیادہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنگ سپورٹ انڈ بکم پاور فول انڈ گوٹ پاور انڈ جو جو ان کا major responsible تھا وہ موتی تھا جو کہ prime minister is the prime minister of انڈیا لیکن ہوا کیا in june this year 2022 کے اندر جو supreme court of انڈیا انہوں نے ان کو بری کر دیا ہے اس 2002 کے گجرات روائٹس کے اندر اور جیتنے بھی گیارہ پٹیشن تھی ان کو بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہی prime minister تھا جو کہ 2014 تک بند تھا in US IEU یہاں پر جانے کے لئے کیوں بکاوز آف دیئر جو انڈیائیس وائلیس تھی اگر دیکھا جائے تو وہی ایک انٹائر انڈیا کیا کر رہا ہے بیسکلی انٹائر انڈیان لیگل اینڈ اینڈیس انڈیو انڈیو اگزالت سٹیٹس آپ دیکھنے اس ٹائم جو موڈی صاحب ان کو پرائیم نیستر بنایا گیا حالانکہ ان کو قوٹ کے تہرے میں لانا چاہیے تھا ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ why he was ڈیلیبریٹلی پرسوئنگ سائی اوٹ اف ایوینٹ اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں آپ دیلی رویٹس دیکھنے آپ اس کے لابہ جو ان کے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ دیکھنے سکھوں کے خلاف ان کے جو ایکشنز ان کو دیکھنے آپ کشمیر کے اندر جو ان کا موو ہے اس کو دیکھنے یہ سارے ایکٹس کیا ہیں ریلیجیس منیورٹیز are constantly threatened and denied the freedom to practice their faith without fear while their lives property and place of worship remain under threat of violations ٹھیک ہے یہ بیسیکلی کیوں کرنے ہے ان کا جو انفورفیل ڈریم ہندوتو ڈریم 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 پاکستان and the world in disorder book ہے by dr javed hasan جو کہ پاکستان کے ایمبیسٹر تھے ان ایران ان ملٹیپل ادر کنٹریز انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ it is one of the biggest hurdle in the ہندوت و ریجیم of انڈیا in انڈیا مطلب کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایک ایمبیسٹر پوز جس کی وجہ سے وہ انٹی انڈیا بہت زیادہ ہیں اور ایلس ان کے درمیان جو جس طرح قائد عظم اور نیرو نے سوچا تھا کہ ہم کلیبریشن کر لیں گے وہ اس طرح ہو جاتی لیکن انڈیا کی یہ ایک جو extremist policies ہیں اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلاموفبیا جو ہے انڈیا کے اندر وہ انٹرنیشنل اٹینشن گین بھی کر رہا ہے اور اس کو فردر بھی گین کرنا چاہیے اس کے اوپر اگر میں آپ کو دو سٹیٹمیٹ دیتا ہوں پہلی لی حسین رونگ سنگاپور کے پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیروز انڈیا has become one where almost half the MPs in Lok سبھا have criminal charges pending against them including rape and murder ٹھیک ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے سیکنڈ جو ہیں یہ نوم چومس کی پروفیسر ہیں کافی رینون آثور ہیں ان کے مطابق اسلاموفبیا is taking its most lethal form in انڈیا ٹھیک ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے ان کو اب پڑھ سکتے ہیں تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو انڈیا has become one of the leading country in some sort of islamophobic events تو یہ جو ایک hate اور violence کی جو ایک فضا ہے اس کو اگر ختم کر دیں تو overall region کے اندر کافی stability آ سکتی ہے تو with these words جی i would like to thank you for watching my video if you find it informative like subscribe and share with your friends اللہ حافظ